حضرت خاتون جینات رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک دفعہ ایک صاحب کا پریشان حق تھے اپنے غربت سے بھی بہت پریشان تھے حالات بہت سراب تھے تو سیدہ صاحبہ جو میں ایک دفعہ کی خواب میں آئی اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے حالات سے دنگ ہے غربت سے دنگ ہے پریشان ہے بہت کاری پریشانی ہے اس کے ساتھ تو وہ میرے حالات پر غور کر کس کے حالات پر سیدہ صاحبہ کے حالات پر غور کرے انشاءاللہ جو ہے اس نے اس کے حالات پر اس کے حالات پر غور کرے اس کے حالات پر ایک بدرک نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے کوئی دنیاوی مشکل ہے یا دینی مشکل ہے پر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جائز مرادہ کی پوری کرے تو آپ دو رفعہ تنفل پڑھیں اور اس کا سواب حضورِ اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچانے کے بعد حضرت بی دی بی خاتمہ جیدر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیکھ دیکھیں بی بی قاتمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سواب پہنچا ہیں اور ہم سجر قوس کرے کہ یا حضرت دیوی سیدہ صاحبہ آپ اپنے پیارے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائیں میرے اس مسئلے کے لیے میرے اس منصر کے لیے میرے یہ پریشانی دور ہو جائے دنیا کے لیے بھی آگے دعا مان سکتے ہیں دین کے لیے بھی مان سکتے ہیں اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی وہ مشکل آسان نہ ہو اور بہت سے لوگوں کو یہ کرنے کے بعد بی بی صاحبہ کی زیادہ بھی نصیب میں سمان ہوں بے شمار بار کے بات ہیں بی بی صاحبہ کی ہمارے ملکہ ملکہ ملوشن مزاز ہیں کیا جا بیان کروں بہت بات چاہئے گے لیکن ہاں ایک چیز میں ضرور کہا جاؤں گا آج کی خواتین کے لیے بی بی صاحبہ کا پڑھگا اتنا سخت اس ان کا کہ انہوں نے بی بی صاحبہ اتنا سیدہ صاحبہ کبھی بھی وہ فرماتی تھی کہ میں نے کبھی بھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا اور کسی غیر مرد نے مجھے نہیں دیکھا کتنی بڑی بات اور جب آفات قوس قریب آیا لگتا تو اللہ تعالیٰ صاحبہ فرماتی ہے کہ یا لگتا بری تو کبھی کسی غیر پڑھتے دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ میں نے کسی غیر مرد کو دیکھا ہے تو اب جب موت کا فرشنہ یہ روح قبض کرنے کے لئے آئے گا یہ تو بے پڑھتا ہی ہو رہے گی تو اللہ تعالیٰ نے اسی غیر پڑھتے دیکھا ہی نہیں ہے اور آپ یقین جانے کہ یہ واحد خاتون ہیں واحد انسان ہیں جن کی روح جو اللہ تعالیٰ نے خود کر سکتے موت کی فرشنہ نے خود کر دی کتنی بڑی بات اور کبھی حضرت علی کرام اللہ واجو کے ساتھ جازی تھی تشریف لیگی نجائے کرتی تھی تو آگے پھر چلتی تھی پیچھے حضرت علی کرام اللہ واجو کو کہتی تھی کہ آپ چلیں تاکہ میرے پاؤں کے نشان بھی جو ہیں وہ بھی کسی غیر مزد کو نظر نہ آئیں جب آپ میرے پاؤں کے نشان پہ قدر پکے چلو گے تو وہ نشان جو بڑی جائے کتنی بڑی بات تو آج کی خواہدین یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی مثال ہے اور ہمیں اس سبب سکھنا چاہیے پردے کو اپنانا چاہیے اور ان اچھی باتوں کو ہمیں اپنانا چاہیے ان کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سکھنا چاہیے تو بے شمار واقعات ہیں آپ کے جنازہ جب اٹھایا گیا آپ کے اندرے اٹھایا گیا کوئی کسی مرد کوئی اجارت نہیں تھی کہ وہ کنزاد خواہدین نہیں ایک دولی سی بنائی گئے اس کے اندر ہے اور کچھ خواہدین تھی تھی وہ جو ہے اس طرح اس طرح تدفیل کی ہوئی بے شمار اس کی مرد بارالکر کے ابھی مرد ملے گا ایک شکل آپ کو بتائیں گے خلیقہ کہتے ہیں جانشین کو حضور صلی اللہ علیہ کی بار جو جانشین تھے وہ تھے حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی اور آپ جو ہیں وہ بہت ہی سیارے یہ غلط ذاتی تھے حضور صلی اللہ علیہ کے دنیا میں تھی اور آخرت میں گئی دنیا میں بھی ساتھی تھی اور آخرت میں ساتھی ہیں اور ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی نے جہاد پہ جانے کی حضور صلی اللہ علیہ سے حضور نے فرمایا کہ تم جو ہی چھوڑ کے نہیں جاؤ اتنی محبت تھی کہ تمہارے جدائی پرداش نہیں کر سکتے کتنی بڑی جوات آتے دو شمار ملک باقیات ہیں ہمیں چاہیے کہ ان بزرگوں کی سیرت سے سبت سکھیں اپنی زندگی میں روشن پیلکم کو اپنائیں ضرور ہمیں بھی اتنا فیض ملے گا ضرور ملے گا اور آخر میں ایک بات ضرور نہ ہوں گا جب بھی محفل ہوتی ہے کسی بزرگ حسطی کے حوالے سے یہ ہوئی نہیں مور جاری ہوتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اللہ کا ذکر کر رہے جاؤ تم بھی اس مجھل پر سامل ہو جاتے ہیں نیک روحیں بھی آتی ہیں صحابہ بھی آتے حضور نظر نہیں آرہ ہوتے لیکن وہ سب بھی اس محفل میں موجود ہوتے ہیں دو افراد بھی ایک برد بھی اللہ کا نام لے رہا ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں شامل ہوتے ہیں اس لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ بابضوح ہوکے بیٹھیں صفائی کا خیال رکھیں مستقون آکھ رہیں اس طرح سے آپ اس میں باتیں کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ رہیں اور دور شیف کے سر سے پڑھ سلام جو ہوتا ہے سلام کے دوران تو برائم برپا نے کبھی بھی بات نہیں کیا یہ سب چھوٹو بڑھوں تو سب کو میں سنجھ رہا رہا کیونکہ سلام جب ہم پیش کرتے ہیں حضور کی شان میں تو حضور خود بزار دے خود سے ہے وہاں موجود ہو جب کوئی شخص ناز پڑھتا ہے ناز لکھتا ہے ناز سناتا ہے ناز سنتا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ سلام خود اچھی فرما ہوتا ہے ہم ساہری دور آری مجھے بس ہم جس لئے آئیتہ اس باتوں کو فیال لکھتے گا آپ لوگ انہیں